بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کپڑے ٹھیک کر لو میری جان میں جا رہا ہوں کل ملتے ہیں گھر سے نکلنے کی جتنا جلدی ہی اسے ہوتی تھی شاید ہی کسی کو ہوتی ہوگی صبح اپنی بیوی سے بھی پہلے اٹھ کر تیار ہو جاتا تھا ایسا نہیں تھا کہ نئی نئی نوکری تھی اور ایسا بھی نہیں تھا کہ آفیس جلدی پہنچنا ضروری تھا آدھا ناشتہ ہاتھ میں اور آدھا مو میں بیوی پیچھے پیچھے بیک پکڑاتی ہاپتی کامتی کہ آفیس پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب آفیس کے لیے نہیں تھا ناشتہ ٹھیک سے کیے بغیر گاڑی توفان کے طرح اڑاتے ہوئے اسے آفیس نہیں بلکہ آفیس سے پہلے اپنی مو بولی بیوی کے پاس جانا ہوتا تھا آہ وہ ناجائز رشتہ جو پچھلے ایک سال سے کامیابی سے چل رہا تھا پہلے جان پہچان دوستی اور اب گنہا کی محبت سلیم نے اپنی بیوی اور ریمہ کے شہر سے چھپ کر یہ تعلق بنا رکھا تھا اور یہ رشتہ اپنی ساری حدیں پار کر چکا تھا ریمہ کا صبح یہ میسیج آتے ہی کہ وہ گھر سے نکل چکا ہے آ جاؤ یہ اڑ کر وہاں پہنچ جاتا تھا ریمہ اسے بھی سنوری اور خوشبو سے نہائی ہوئی ملتی تھی اور یہ سلیم کی خواہش تھی کہ میں جب بھی آؤں تو تم مجھے ہمیشہ نئی نویلی دلہن کی طرح ملا کرو اسے اپنی بیوی کی طرح اجڑی عورتیں پسند نہیں تھی اس لئے ریمہ اسے دلہن بن کر ملتی تھی صبح صبح ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا ریمہ کا شہر ایک شریف انسان تھا اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی نا کے نیچے یہ لوگ روزانہ ملتے تھے اور اس کی بیوی بھی اکڑی اکڑی رہتی تھی اسے نہ کوئی شک تھا اور نہ کوئی فکر اس لئے دونوں اپنے حرام رشتے میں آگے بڑھتے چلے گئے یہ ملاقاتیں پہلے ہفتے میں ایک بار اور پھر روزانہ ہونے لگی اپنی بیوی کو آفیس کا کہہ کر یہ ریمہ سے ملنے چلے آتا تھا اور دو گھنٹے گنہا کے بستر پر گزار کر یہ اپنے آفیس چلا جاتا تھا سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا اگر ایک دن وہ طبیعت خرابی کی وجہ سب پلٹ کر گھر واپس نہ آتا ریمہ کے گھر سے نکل کر آفیس جاتے ہوئے اس کے سیر میں شدید درد محسوس ہوا اور اس نے آفیس جانا کینسل کیا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا اس نے دروازے پر دستک دی تو دروازہ کھلا ہوا ملا دروازہ کھلا ہے کیوں وہ حیران و پریشان اندر آیا تو بیوی اسے کہیں نظر نہ آئی اندر سے کچھ آواز آئی تو وہ بیڈ روم کی طرف جانے لگا اتنے میں اس کی بیوی اندر سے بولتی ہوئی بہر آئی آ جاؤ کب سے دروازہ کھلا چھوڑا ہے اور سلیم کو دیکھ کر کھٹک گئی دوسری طرف سلیم نے اس کے جملہ سنا ہی نہیں تھا وہ تو ایک ہی نظر اپنی ہر وقت اجڑی رہنے والی بیوی کو دیکھ رہا تھا وہ جو ہمیشہ اجڑے لباس اور بکھرے بالوں کے ساتھ آدم بیزار صورت لیے رہتی تھی اس وقت ایک بلہن کے لباس پہنے خوشبو میں بسی ہوئی اس کے سامنے کھڑی تھی دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ میں آ چکی ہوگی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کرنا ہے